اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک مائی چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ استعمال کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اپنا موبائل چینج کرتے ہیں آپ اپنا موبائل بدلی کرتے ہیں اگر آپ اپنا موبائل دینا چاہتے ہیں اور آپ اپنا موبائل ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے موبائل میں جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرتے ہیں ایزی پیسہ اپلیکیشن کو تو آپ کے پاس ایرر آتا ہے کہ بھائی آپ کا اکاؤنٹ فراودلینٹ لسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے اب آپ کو 72 ہورس ویٹ کرنا پڑے گا مطلب آپ کا اکاؤنٹ فراودلینٹ لسٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو بہاتر گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے تو ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے آپ کون سی گلتی کرتے ہیں آپ نے کون سی گلتی نہیں کرنی ہے میں آپ کو یہی بتانے آج کی اس ویڈیو کے اندر آیا ہوں دیکھیں دوستوں آپ کے پاس ایسی پیسہ اکاؤنٹ چل رہا ہے یا پھر آپ کے پاس جیس کش کا اکاؤنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں یہ پالیسی پہلے نہیں تھی لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ آج کل فراودلینٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہوتا کیا ہے جب آپ کے اس موبائل کے اندر آپ کا اس موبائل کے اندر ایسی پیسہ اکاؤنٹ کھلا ہوئے آپ ایسی پیسہ اکاؤنٹ اس موبائل کے اندر چلا رہے ہیں لیکن آپ نے سوچا ہے کہ مجھے موبائل چینج کرنا ہے یہ موبائل دیکھے آپ دوسرا موبائل لینے جا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس موبائل سے ایزی پیسہ اپلیکشن کو انسٹال کر دیتے ہیں یا پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنڈ کو سائن آؤٹ کرتے ہیں اور پھر جب نیا موبائل لیتے ہیں تو وہاں پر آپ نمبر لگاتے ہیں تو آپ کی ایزی پیسہ اپلیکشن کھلتی نہیں ہے آپ کے پاس ایرر آ جاتا ہے کہ آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ فروڈ لیٹ لسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے تو آپ نے کون سی گلتی نہیں کرنی ہے تو آپ اس گلتی سے بچ جائیں گے دوستوں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک سیٹنگ بتاتا ہوں آپ نے یہ سیٹنگ لازمی کرنی ہے اگر یہ سیٹنگ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ ہزار موبائل چینج کریں پانچ سو موبائل چینج کریں پانچ ہزار موبائل بدلی کریں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو مسئلہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس ایزی پیسہ کی اپلیکیشن ہے فار ایکزمپل میں اس میں اپنا اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی اس موبائل کو میں بدلی کروں ٹھیک ہے مجھے دوسرا موبائل لینا ہے تو میں کیا کروں گا اس اپلیکیشن کو یہاں سے ریموم کر دوں گا انسٹال کر دوں گا یہ میں بہت بڑی گلتی کرتا ہوں مجھے اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کرنا ہے کون سی سیٹنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے دوسرا سیٹنگ میں جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ سیٹنگ ہو سکتی ہے اپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے ایپس بھی ہو سکتا ہے ڈیوائز مینیجر بھی ہو سکتا ہے تو میرے پاس ایپس کا اپشن ہے میں یہاں پر جاتا ہوں اپس کے اپشن میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مینیجر ایپ لکھا ہے آپ نے یہی پر ہی اس کو کلاش کرنا ہے یا سرچ کرنا ہے یہاں پر ایزی پیسہ میں لکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں ایزی پیسہ آگئی ہے ٹھیک ہے دوستوں اب مین جو چیز ہے آپ نے یہاں پر دیکھنی ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے سٹوریج ڈیٹا یوزیج بیٹری ایپ پرمیشن ادر پرمیشن نوٹیفکیشن اس کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایپ پرمیشن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پرمیشن پر جو بھی لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پر جتنی پرمیشن اس کو دے رکھیے وہ سب کی سب پرمیشن آپ نے اس سے واپس لینی ہے کیسے واپس لیں گے اب فار ایگزمپل آپ نے اس کو کونٹیکٹس کو پرمیشن دے رکھیے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کیچی آپ نے کیچی پر کلک کرنا ہے اور اس کی کیچی کو ختم کرنا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کلیر ڈیٹا آپ نے کلیر ڈیٹا کو بھی ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے موبائل چیج کرنا ہے تاکہ ایزی پیسہ والوں کی کوئی بھی نشانی آپ کے پاس نہ ہو کیونکہ آپ نے اس ڈیوائس کے اندر ایزی پیسہ اپلیکیشن کو استعمال کیا ہے تو آپ کی بہت ساری فائلیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے آپ کا ڈیٹا اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں سے اپنے ڈیٹا کو بھی کیلیر کرنا ہے آپ نے اپنی کیچی کو بھی کیلیر کرنا ہے تاکہ اس موبائل کے اندر آپ کے ایزی پیسہ کی کوئی بھی فائل نہ رہ جائے آپ کا موبائل یہ بائی ڈیفولٹ پہ چلا جائے گا آپ کا ایزی پیسہ اکاونٹ بائی ڈیفولٹ پہ چلا جائے گا اس کے بعد آپ نیا موبائل لے لیں اس کے بعد آپ اپنے اس نئے موبائل کے اندر اپلیگیشن کو انسٹال کریں اور نمبر لگائیں اور سم اس موبائل کے اندر لگائیں تو آپ کا ایزی پیسہ اکاونٹ بلکل اراؤن سے کھل جائے گا کوئی بھی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گی یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں دوستو میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے یہ چیز نوٹ کی تو میں نے سوچا آپ دوستو کو بھی یہ چیز بتا دوں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اللہ حافظ